اسلام علیکم دیور سٹوڈنٹس ویلکم آل اف یو آن کمپیوٹر سائنس آن لائن دیور سٹوڈنٹس ٹوڈے آور ٹاپک آف ڈسکشن اس سی آٹی مونیٹر آج کے اس لیکسر میں ہم سی آٹی مونیٹر کو ڈسکس کریں گے کہ سی آٹی مونیٹر کیا ہوتا ہے اس کی ورکنگ کو ڈسکس کریں گے کہ کیسے سی آٹی مونیٹر ورک کرتا ہے دیور سٹوڈنٹس اگر اب تک اپنے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز پر کمنٹ رازمی کیجئے گا دیور سٹوڈنٹ سی آٹی مونیٹر جو ہوتا ہے وہ ایک کیتھوڈ رے ٹیوب کے اوپر مشتمل ہوتا ہے سی آٹی سٹینڈ فار کیتھوڈ رے ٹیوب یہ جو ٹیوب ہوتی ہے یہ ٹیلی ویزن جو عام ہم گروہ میں یوز کرتے ہیں ان میں بھی یہ لگی ہوتی ہے یہ سٹوڈنٹ اس کو سی آٹی مونیٹر اسی لیے بولا جاتا ہے چونکہ اس میں ایک کیتھوڈ رے ٹیوب اٹیچ ہوتی ہے کیتھوڈ رے ٹیوب جو ہوتی ہے وہ ایمج کریئٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے وہ ایمج جو آپ کو سکرین پر نظر آتا ہے ڈیفرنٹ کلرز پر اس کی جو سکرین ہوتی ہے اس کو کوٹ کیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے پارٹیکل یا مالیکوز کی مدد سے جو کہ فاس فورس کے بنے ہوتے ہیں یہ جو مالیکوز ہوتے ہیں ڈوٹس کی فارم میں ہوتے ہیں یہ سٹوڈنٹس ہوتا کیا ہے جو گن ہوتی ہے الیکٹرون گن جو ہوتی ہے ان سے الیکٹرون نکل کے ایک الیکٹرون کی بھیم نکلتی ہے اور وہ فاس فورس کی کوٹڈ تیہ کے اوپر ٹکراتی ہے جب وہ بار بار فاس فورس کی تیہ کے ساتھ ٹکراتی ہے جو فاس فورس کا ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو مادہ ہوتا ہے وہ گلو ہوتا ہے اور گلو ہونے سے ڈیفرنٹ کلر جنریٹ ہوتے ہیں دیا سٹوڈنٹس فاس الیکٹرون بیم سے جو نکلتی ہے الیکٹرون بیم اس کے لیے اسے الیکٹر کرنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ الیکٹرون بیم پھر بار بار ڈیفلیکٹ ہوتی ہے اور اس فاس فورس کی طے کے ساتھ ٹکراتی ہے یہ جو فاس فورس کی طے ہوتی ہے یہ دو پلیٹس کے درمیان ہوتی ہے دیا سٹوڈنٹس جو سی آٹی منیٹر ہوتا ہے ہے اس کے فرنٹ پہ دو پلیٹس ہوتی ہیں دو پلیٹس کے درمیان جو فاس فورس کے مالک گلز ہوتے ہیں ان کو ڈوٹس کی صورت میں ارینج کیا جاتا ہے ان ڈوٹس کو جب ارینج کر دیا جاتا ہے تو پیچھے سے آنے والی ایلیکٹرون کی بیم ان ڈوٹس کے ساتھ ان فاس فورس کے ڈوٹس کے ساتھ ٹکراتی ہے وہ جو فاس فورس کے ڈوٹس ہوتے ہیں وہ گلو ہوتے ہیں اور گلو ہونے سے ڈیفرنٹ کلر جنریٹ ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ کلرز پھر ہمائے ایمج بنانے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں دیو سٹوڈنٹس اب ہم مزید اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں کٹھوڑرے ٹیوب کو کٹھوڑروں ٹیوب کیسے ورکنگ کرتی ہے اور کیسے ایمج کریئٹ ہوتا ہے سی اٹی منیٹر is an older type of display screen it looks like a television it can display text graphics and video it is a larger heavy and bulky it uses more energy and emit harmful radiation it has been replaced by LCD منیٹر دیو سٹوڈنٹس سی اٹی منیٹر جو ہے old type of display screen ہے یہ ٹیلی ویزن کی طرح ہوتی ہے different text graphics اور ویڈیوز کو شو کروانے کے لیے یوز ہوتی ہے دیو سٹوڈنٹس یہ جو twice ہے یہ زیادہ انرجی کا یوز کرتی ہے اور harmful radiation خارج کرتی ہے اس کو ریپلیس کر لیا گیا ہے LCD منیٹر سے یعنی اب مارکٹ میں آپ کو سی اٹی منیٹر کی بجائے جو LCD منیٹرز ہوتے ہیں یہ آپ کو زیادہ نظر آئیں گے اب ہم اس کی ورکنگ کو دیکھتے ہیں کہ cathode ray tube جو ہے وہ کیسے ورک کرتی ہے تو ڈیو سٹوڈنٹ cathode ray tube کی ورکنگ کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے سکے اوپر electric field کو apply cathode rays بار بار friction of seconds میں فاس فورس کی coated تیہ کے ساتھ ٹکراتی ہیں اور ٹکرانے سے یہ جو مادہ ہوتا ہے فاس فورس کا وہ glow کرتا ہے it uses a cathode ray tube to display an image on screen CRT consist of one or more guns that fire a beam of inside the screen the screen is coated with tiny فاس فورس dots from inside تو ڈیو سٹوڈنٹ cathode ray tube جو ڈسپلے کرواتی ہیں image سکرین کے اوپر CRT جو منیٹر ہوتا ہے وہ one or more guns کے اوپر مشمل ہوتا ہے جس میں سے electron نکلتے ہیں اور ٹکراتے ہیں اس سکرین کے اوپر جس سکرین کے اوپر فاس فورس کے ڈوٹس بنے ہوتے ہیں ڈیو سٹوڈنٹ یہ جو dots ہوتے ہیں ان میں red green اور blue color generate ہوتا ہے اور ان colors کے combination سے پھر different two fifty six color generate ہوتے ہیں ڈیو سٹوڈنٹ یہ three color basic color جن کو ہم RGB colors بولتے ہیں the beam of electron repeatedly falls on the surface of screen every beam fall take only a friction of second تو ڈیو سٹوڈنٹ جو beam of electron وہ بہر بہر اسی surface کے ساتھ ٹکراتی ہے اور یہ جو surface کے ساتھ جب ٹکراتی ہے تو frictions of second کا ٹائم لیتے ہیں یعنی within second بہر بہر اسی فاس فورس کے ساتھ ٹکراتی ہے electron نکلتے ہیں electron پہ negative charge ہوتا ہے اور فاس فورس پہ جو positive charge ہوتا ہے اس کے ساتھ deflecting plates لگی ہوتی ہیں جو اس کو deflect کرتی ہیں فل سکرین کے اوپر تو دیو سٹوڈنٹ اس طرح یہ image create ہوتا ہے CRT in color منیٹر consist of three guns these guns generate red green and blue colors the other colors are generated with the combination of these colors دیو سٹوڈنٹ جو CRT منیٹر ہوتا ہے یہ بی سی گنز کے اوپر مشتمل ہوتا ہے یہ جو گنز ہوتی ہیں یہ کمبینیشن ہوتی ہیں red green اور blue colors اس لئے اس کو ہم RGB colors بولتے ہیں ریڈ green اور blue colors سے 256 different colors generate ہوتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے فیڈبیک سے مجھے ضرور اگاہ کیجئے گا تھینکس فار یور مرچ